السلام علیکم ہمارے گھر میں جالا جب لاکھ جاتا ہے اور یہ بہت ہی برا لگتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ نہوست بھی قرار پاتا ہے اس کو ہم کس طرح ایزی لی صاف کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک اس سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سولوشن تیار کریں گے ایک محلول تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا پانی دیا ہے تقریباً ایک کپ پانی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایک چیز اور شامل کر رہی ہوں وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر تقریباً ہاف کپ ہم ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال کریں گے اور آپ اس سولوشن کو بنا کر ایک دفعہ دیکھیں اور اسے اپلائے کریں آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے گھر سے جالا کتنے مہینوں تک جان چھوڑ دے گا اور بلکل بھی نہیں لگے گا اس کے بعد اس میں ایک اور انگریڈینٹ شامل کر رہی ہوں نمک ہے ایک چمچ تقریباً اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اس محلول کو آپ بنا کر تیار کر لیں یہ تمام چیزیں تو ہمارے گھر میں پائی ہی جاتی ہیں میں نے ایدھر ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پر سفید سرکے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس اب اسے مکس کر لینا ہے اور اب یہ آپ کا محلول تیار ہے اب آپ اسے کسی بھی سپری بوٹل میں ایڈ کر کے اور اس کو استعمال کر سرکے کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے جس جگہ پہ جالا لگا ہوتا ہے اس جگہ سے جالا صاف کر لینا ہے کسی بھی برش کی ہلپ سے اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ اسی سپری کو کر دینا ہے اس سپری کو کرنے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ ہود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے مکڑی کافی دن تک نہیں آئے گی اگر اس کے کوئی انڈے وغیرہ موجود ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکوڈ میٹیریل ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی نہ کوئی چمچ وغیرہ بھی رکھتے ہیں اس کو ہم کس طرح ایزیلی ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ جو ڈونگے والا چمچ ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلاث کلپ کی ہلپ لی ہے اور کلاث کلپ کی مدد سے آپ اس کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بار بار دیکھ چی کے اندر گر جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ڈونگا وغیرہ ہو تو اس کے اندر گر جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ یہاں پہ کسی بھی ربڑ بینڈ کی ہلپ سے اس کو جو بھی ڈونگا یا دیکھ چی وغیرہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہولڈ کروا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ٹرکس آپ کے لیے بہت ہلپ فل رہی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مر بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ